نمزکر دوستو موڈی جی کام پر ووٹ مانگتے ہیں یہ کہنا ہے منیس کسیب جی کا اور انہوں نے بہت سارے کام گنبائے ہیں تمام کام کا جواب میں اس ویڈیو میں دوں گا اور میں پھر بتاؤں گا کہ سچ میں موڈی جی نے اوریجنل کام کیا ہے اس کام پر ووٹ مانگتے ہیں کی نہیں اور میں کہتا ہوں کہ اس کام پر ووٹ نہیں مانگتے ہیں اور کام میں گنباؤں گا منیس کسیب جی کو چیلنج ہے کہ موڈی جی نے جو سچ میں کام کیا ہے اس کام پر ووٹ مانگ کر دکھائے پہلی بات آج آئیے میں آج آپ کو دکھاتا ہوں ان کی ایسی دھولائی کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں کہ دوبارہ یہ کام نہیں گنبائیں گے منیس جی کا کہنا ہوا یہ سارے کام ہیں ان کے جس پر موڈی جی ووٹ مانگتے ہیں پہلا کسان سممان ندھی پر ووٹ مانگتے ہیں موڈی جی 2014 میں 14 منٹ بیجلی نہیں تھا 2024 میں 24 گھنٹہ بیجلی رہتا ہے یہ منیس جی کا کہنا ہے سب سے لمبا ہائیوے بنانے کا ریکارڈ ہے سب سے لمبا ریلوے پول بنانے کا ریکارڈ ہے اجوالا یوجنا پر ووٹ مانگتے ہیں بہت بڑیا یہ تمام سوال اور یہ کام بتائے گئے ہیں اس سوال کا جبا میں دیتا ہوں سب سے پہلا ہے کہ کسان سممان ندھی پر ووٹ مانگتے ہیں کسان سممان ندھی آپ کو بھی پتا ہوگا 6000 روپے کسانوں کو دیا جاتا ہے پر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کسان کے یوڑیا کا دام ڈی اے پی کا دام پوٹاس کا دام تھائی گنہ تین گنہ بڑھا دیا گیا اور 2500 2500 روپیہ کر دیا گیا ڈی اے پی کا دام اس پر سب سیڈی دیا جاتا ہے اور 350 روپیہ میں ڈی اے پی مل رہا ہے تو دوستو یہ جو بیچ کا 1100 روپیہ جو سب سیڈی ہے یہ پیسہ کس کے کھاتے میں جاتا ہے جب آپ ایک گیس سیلینڈر لیتے ہیں تو سب سیڈی کا پیسہ آپ کے کھاتا میں جاتا ہے تو پھر یہ کھاتا بھلا پیسہ کبھی آپ کے کھاتے میں آیا یا نہیں چیک کر لیجئے گا آئیے 2014 میں 14 منٹ بیجلی نہیں تھا 2014 میں 24 گھنٹا بیجلی رہتا ہے یہ بات حد تک سہی ہے حالانکہ 2014 میں 14 منٹ بیجلی نہیں رہتا تھا یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہوگے کہ یہ بولنے کے درمیان اتنا خطرناک بات بول گئے کہ 14 منٹ بیجلی نہیں رہتا تھا لیکن یہ بات سہی ہے کہ 2024 میں 24 گھنٹا بیجلی نہ تو 23 گھنٹا ضرور رہتا ہے بیجلی بہت ضروری کا چیز تھا اور ہے بھی کیونکہ اسی سے پورا سنسارٹی کا ہوا ہے تو 2014 سے 2024 10 سال 10 سال میں اگر بیجلی ٹھیک کرنے میں اگر بھاجپا کو لگ گیا تو صرف ایک ادھار پر ووٹ کیا جائے اور دوسری بات کہ 2014 میں 2024 میں ہمارے اور آپ کے سکل میں بھی بدلاؤ آیا ہوگا منیج جی دیکھئے آپ خود اپنا سکل ایک بار دیکھئے کتنا سکل بدل گیا ہوگا آپ کا تو اس 10 سال میں صرف اگر بیجلی میں تھوڑا بدلاؤ آ گیا اچھا بدلاؤ آ گیا مان لیتے ہیں تو کیا صرف ایک ادھار پر ووٹ کیا جائے آئیے سب سے لنبا ہائیوے بنانے کا ریکارڈ سب سے لنبا ہائیوے بنانے کا ریکارڈ یہ دیش دنیا کا سب سے بڑا جنسنگ کھا بلا دیش ہے یہ دیش پورے ورلڈ میں سات نمبر پر آتا ہے پورے چھتر فل میں تو کیا اس دیش میں لنبا ہائیوے نہیں بنے گا جب ہمارا ایریے بہت بڑھکا گو ہے تا ہائیوے کہہ لانا بڑھا بنے گا یہ نیپال بنا سکتا ہے ہائیوے بنگلہ دیش بنا لے گا پاکستان بنا لے گا تو ہمارا چھتر فل ہیتنا بڑا ہے تو ہائیوے کہہ لانا ہی لنبا بنے گا جی سب سے لنبا ریلوے پول بنانے کا ریکارڈ ریلوے پول بن گیا سب سے لنبا دنیا کے سب سے بڑا نوکری دینے والا ریلوے ایک بیبھاگ تھا پورے دنیا کا سب سے بڑا سب سے زیادہ سنگھیا میں نوکری دینے والا ریلوے بیبھاگ تھا اور تب بھی ریلوے چلتا تھا منافہ میں پیسنجر سے کمائی کم ہوتا تھا مالگاڑی سے کمائی ہوتا تھا اس کو تو اس سرکار نے بند کر دیا کہ پرتیوں کی پرکشہ دے کر ایک گریب کسان مزدور پچھرا کا باد بچہ کمپٹیسن دے کے جاتا تھا جی دے دیا ٹھیکے دار کو پیچ دیا ٹھیک دار کے ہاتھے پرائیویٹائیزیسن کر دیا اب ان کو موقع نہیں مللا جانے کے لیے تو جو دنیا کا سب سے بڑا نیوکتا بھلا بیبھاگ کو ختم کرتے چلا گیا یہ سرکار تو کھالی یہ کوئی ریلوے پھول بنا لیا یہ بات ہو گیا سب سے سرہنیے اجوال آئیو جنا پر بہت مانگتے ہیں بہت بڑیا اجوال آئیو جنا اجوال آئیو جنا جب دیا گیا تو ماننیے پردھان منتری سری نرندر موڈی جی نے کہا کہ دوستو تو آپ اپنے سبسیڈی کا پیسہ چھوڑیے اور اس سے ہم ان لوگوں تک اجوال آئیو جنا کے ماتھیم سے گیس اور چولہا ان کو اپلبد کروائیں گے جو جلابن پر کھانا بناتے ہیں اپلبد کرائیا گیا بات صحیح ہے لیکن گیس سلینڈر کا دم جب چار سو سے بار سو کر دیا گیا تو وہ گریب آدمی دوبارہ گیس نہیں بھڑوا سکا اور وہ رکھا گیا ہے تاکھا پر تاکھا بجھتے ہیں کوٹھی اپنا گھر میں ہوتا تھا پہلے مٹی بھلا جو میں آناج بھڑاتا تھا اوپر لوگ سامان رکھتا تھا وہاں رکھا گیا گریب آدمی وہ گیس سلینڈر نہیں بھڑا سکتا تھا فلاپ ہے یوجنا اور جو انہوں نے کام کیا ہے جس کام کے لیے انہوں نے جبردست وادے کیا تھے اس پر ووٹ مانگنا چاہیے جیسے ہی 2014 میں کہے تھے کہ ماں گنگے نے مجھے بھلایا ہے بھرا نسی آگئے ماں گنگے نے بھلایا ہے اور اب تو کہتے ہیں میں گنگا پتر ہوں تو پھر یہ ماں چیک چیک کر آپ کو پکار رہی ہے ماننی یہ مودی جی گنگا کی پانی کالا ہو گئی ہے یمنا کی پانی بھی کالی ہو گئی ہے یہ گنگا چیک چیک کر آپ کو پکار رہی ہے کہ بیٹا کب آوگے اور ہمارا ادھار کروگے تیسرا بار دو بار تو اب بانچو کے پردھان منتری یہ تیسرا بار ہے ماں گنگے کا ایک بار کیوں نہیں سنتے ہیں صرف ماں گنگے ہی آپ کو بلاتی ہے صرف بلانے کے لیے سنتے ہیں اور ماں گنگا جو چیک چیک کر بول لہی ہے اس پر آپ نے یوزنا بھی بنائے بجٹ بھی بنائے پر آپ کے کام کتنے سفل ہوئے آئیے اور آپ اسٹیج سے کھرے ہو کر کہیے کہ ماں گنگا کے نام پر ووٹ دیجئے مجھے میں نے گنگا ماں کا ادھار کر دیا ہے مانگی یہ ووٹ میں آپ کے ساتھ ہوں آتنکواد اور بھرشتہ چار کو سماپت کرنے کے لیے نوٹ بندی ان تھانوے پر تیسط ووٹ بدلے گئے آتنکواد اور بھرشتہ چار کو سماپت کرنے کے لیے ہمارے ماننی یہ پردھان منتری نرندر مودی جی نے کہا رات کے آٹھ بجے آئے اور سیدھے کہہ دیئے کہ آج سے کل سے یہ پرچلن میں نوٹ نہیں رہے گا کون نوٹ ہجار اور پانسو کے نوٹ نہیں رہے گا تاکہ جو پیسہ بینک میں نہ جامع کر کے جو بیکتی پیسہ سندوک میں بھڑ کے رکھ لے ہوگا جمین میں گاڑ کے رکھ لے ہوگا گھر میں رکھ لے ہوگا علماری میں رکھ لے ہوگا گودریز باتھروم جہاں بھی رکھے ہوئے ہوگا وہ پیسہ وہیں کہ وہیں دی مونیٹائز ہو جائے گا چلن میں نہیں رہے گا وہ پیسہ اور اس پر حملہ ہو گیا لیکن آپ جانتے ہیں انٹھان میں پرتیسط نوٹ بدلا گیا جب انٹھان میں پرتیسط نوٹ بدلا گیا یہ تیلگ بھگ سو پرسنٹ ہے جی اور جب پیسہ بدلائیے گیا تاکہی سے اتنکباد اور بھرسٹہ چاڑیوں پر یہ حملہ ہوا بتا دیجئے مجھے ہمارے پاس اگر پانچ کروڑ تھا پانچ کروڑ گئے پانچ کروڑ کے پانچ کروڑ میرا بدلائیے گیا تاکہی سے بھرسٹہ چاڑیوں کے اوپر حملہ ہوا مجھے بتائیے انٹھان میں پرتیسط نوٹ بدلے گئے جبکہ اس کے چکر میں ایک سٹھ ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا اس دیس کو اور دوستو جانتے ہیں حملہ کس پر ہوا 35 لوگ مارے گئے اس نوٹ بندی میں لائن میں لگ کر کھارا ہونے کے بجا سے اور بھگدر ہو کر کچھ لانے کے بجا سے اور حملہ کس پر ہوا جانتے ہیں بھرسٹہ چاڑیوں پر نہیں حملہ ہوا آم جنتہ پر چار مہینے میں پندرہ لاکھ نوکڑیاں گئے سینٹر فور مونیٹرنگ انڈیاں ایکونومی سی ایم آئی ای نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ کندر سرکار کے اس فیصلے کے بعد نوٹ بندی کے بعد اگلے چار مہینے میں پندرہ لاکھ لوگوں کی نوکڑی چلی گئے ریپورٹ میں کہا گیا کہ اگر یہاں پندرہ لاکھ ہوگا پندرہ لاکھ لوگوں کی نوکڑی چلی گئے ریپورٹ میں کہا گیا کہ اگر ایک چار آسریت لوگوں پر ایک انسان کمائی کرنے والا ہے تو ساٹھ لاکھ سے ادھیک لوگوں کے موہ کے روٹی کا نیوالا چھن گیا اگر گھر میں ایک آدمی کمانے والا ہے اور چار آدمی کا بھرن پوشن ہو رہا ہے ایک کا نوکڑی گیا تو ایک کا نوکڑی گیا تو چار لوگ اس سے پڑھاویت ہوئے اس طرح سے کہیے کہ پندرہ چوکے ساٹھ لاکھ لوگوں کے روزی روٹی پر تالہ لگا دیا گیا ان پر ان پر اثر پر آ تو سرکار کہے کہ میرا یہ فہنسلہ صحیح تھا اور میں نے جو نوٹ بندی کیا تھا کہیں نوٹ بندی میرا صحیح فہنسلہ تھا اور یہ اتنا بڑا صحیح فہنسلہ تھا کہ دیش کا گروت بڑھ گیا اور اس ادھار پر مجھے ووٹ کیجئے ہے طاقت منیس بابو موڈی جی کو یہ بات کہنے کا طاقت ہے آئیے لوگ ڈاؤن یاد ہے نا لوگ ڈاؤن کہ بھول گئے ہیں لوگ ڈاؤن لگایا گیا ایک ایسا فہنسلہ تھا جو سیدھے کہہ دیا گیا کہ آج سے لوگ ڈاؤن جو جہاں ہے وہیں پڑے رہے گھڑ میں ہے تا گھڑے میں رہے بہڑا ہے تا بہڑے رہے کوئی راستے پر نہ نکلے بابو جو باہر میں کمانے گیا ہے وہاں ہی رہے جو گاؤں میں ہے وہاں ہی رہے کیونکہ نکلنا ہیے نہیں ہے اس سرکار نے ایک بار یہ فہنسلہ لیتے ٹائم یہ نہیں سوچا کہ جو لوگ ڈیلی کماتا ہے اور ڈیلی کھاتا ہے وہ دس دن کے لیے راسم نہیں رکھ رکھا ہے گھر میں دو دن کے لیے بھی اس کے بال بچے بھوکے پیاسے مر جائیں گے دو دن میں وہ ڈیلی کماتا ہے تب ڈیلی کھاتا ہے چاہے وہ رکسہ چلانے والا ٹھیلہ چلانے والا سبجی بیچنے والا جتہ سینے والا یا مجدوری کرنے والا بکتی جو ڈیلی کام کرتا ہے تب ڈیلی اس کے پڑی بار چلتے ہیں سرکار نے سیدھے کہا کل سے گھر سے نکلنا بند اور کیا لوک ڈاؤن ہوا لوگ رکے اس فیصلہ کو لوگوں نے مانا نہیں مان پایا اور یہ سفل ہوا لوگ نکل لیے بیماری سے تو کم لوگ راستے میں دم توڑ کے مر گئے بھوکے پیاسے دیکھ رہے ہو یہ سین یاد ہے کیا یاد ہے کیسے ایک بچہ اس اٹیچی پر اور ایک مہلا بڑھی مہلا کچھتے ہوئے اس بچے کو کیونکہ روڈ میں چلنے کے لیے کوئی گاری نہیں تھی اور ایسے دلی سے سفر بیہار تک کے دلی سے یوپی تک کے گجرات مہراشت ہریانہ پنجاب کہاں کہاں سے لوگ نہ چل دیئے کوئی کھیتوں میں کہیں مر گیا بھوک پیاسے کوئی ٹینکر کے اندر مر گیا کوئی ریلوے لائن پر کٹ کے مر گیا تو یہ سرکار کہے کہ لوگ ڈاؤن میرا صحیح فہنسلہ تھا میں اس ادھار پر ووٹ مانگتا ہوں کبھی نہیں کہے گا منیس بابو جو کام گنا رہے سرکار کے اس کام کو گنا دیجئے یہ بڑے بڑے کام سرکار نے کیے ہے اس کام کو آپ نہیں گنا سکتے آئیے اور آپ چاندتے ہیں اس لوگ ڈاؤن کو لگنے سے کیا ہوا فیکٹریوں میں تالہ لگا کہتے ہیں کہ سرکاریہ نوکریہ کو جیبن جینے کے لیے نہیں ہے صحیح بات ہے سرکاریہ نوکریہ کو بھرا چیز نہیں ہے جسے جیبن جیا جا سکتا ہے لیکن اس سمیہ دیکھئے کیسے کمپنیوں کو بند کیا گیا کرونا کال میں بھارت میں ایک دساملو 89 کروڑ بیتن بھوگی لوگوں کی گئی نوکریہ CMIE کا ریپورٹ ہے سینٹر فور مونیٹرنگ انڈیاں ایکونومی CMIE نے کہا کہ اس سال صرف جولائی میں قریب 50 لاکھ ویتن بھوگی لوگوں نے اپنی نوکریہ گوائی ہے جبکہ اپریل سے ابھی تک ایک کروڑ 89 لاکھ لوگوں کی نوکریہ چلی گئے یہی حال نوٹ بندی میں ہوا اور یہی حال کرونا کے سمیہ لوک ڈاؤن میں ہوا سرکار نے سیدھے فیصلہ سنا دیا کہ گھر میں رہنے والا گھر میں رہو لیکن اس نے یہ نہ سوچا کہ گھر میں رہے گا تو بھی بھوکھے مر جائے گا اس لئے مجبوری میں وہ باہر نکلے گا اور باہر جب نکلے گا تو پولیس اس کو ڈنڈے سے مارے گا حد ہو گئی صرف اتنا بات کہا جاتا کہ بھائیہ یہ چھوہ چھوٹ کی بیماری ہے لوگوں کو ڈسٹینس میں رہنا چاہیے آپ ڈسٹینس بنا لیجئے یہ بہت بھیانک بیماری ہے لوگ ڈسٹینس بنا لیتے اور آپ کو اگر گھر جانا ہے تو ٹرین کی ہم سبیدھا دیں گے آپ ٹرین میں بائٹ کے جائیے گا اور ڈسٹینس بنا کے جائیے گا ایکا ایک بھاگدر نہیں ہوتا یہ جو بھاگدر ہوا اور لوگ جو اتنے مارے گئے ہاتھا ہاتھ ہاتھو صحیت ہوئے لوگ یہ نہیں ہوتے دوستو لیکن پھر بھی ووٹ مانگا جاتا ہے کس بات پر دیکھئے مانگل ستر کے نام پر یہ مانگل ستر گرطن سے نکال لے گا بھی پکچی پاٹی آ گیا تھا بھینس کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے اب تو بات ٹوٹی تک آ گیا ہے کہ آئیں گے تو نل کے ٹوٹی بھی کھول لیں گے یہ پانی پینے تک نہیں دیں گے اس پر ووٹ مانگا جا رہا ہے میں نے جو کام بتایا ہے آدھر نیہ پردھان منتری جی آپ اپنے اس کام کے اوپر کبھی اسٹیج سے بول کر اور ووٹ مانگ کر دکھائیے اور منی جی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے جو کام بتایا ہے اس کام پر ایک بار کہیے کہ یہ سارا ڈیسیزن صحیح تھا اس سرکار کا میں مان لوں گا آپ کو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں Thank you جہن جہ بھارت